اسلام علیکم میں ہوں زیشان بلوچ لبک سکھر کی جانب سے اس بچے کا ابھی ملٹی روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوئے بہت برا کچھ ان بچوں کی گلتی کچھ حالات کی گلتی اب یہ دیکھیں بہت کرٹیکل حالت میں اس کو ہرا ہسپیٹل امرجنسی میں لے کے آئے ہیں ان کے وارث تو یہاں پہنچ چکے ہیں پہلے ہم ویڈیو بنا رہے تھے کہ اگر ان کے کوئی وارث نہیں آئے تو بنائیں مگر اب جو ہے اس کا میسیج ایک بن چکا ہے یہ بچے وہ ہیں جو ریسنگ کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی عمروں کے ہم نے پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ دیکھیں اپنے ماں باپ کا سوچیں آپ کو چھوٹ لگنے کے بعد ان پر کیا گزرتی ہے تو پہلی بات تو ہم اس پی سکھر سے ریکویسٹ کریں گے ٹرافک پولیس سے ریکویسٹ کریں گے کہ ملٹی روڈ جو کہ آپ نے اتنا اچھا بنا دیا ہے وہاں پر یہ چھوٹے بچے لیٹ کے موٹسیکل چلاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کا ہی اس طرح سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے آج وہاں کے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہاں کی سٹریٹ لائٹ جو ہوتی ہیں پی ایس او پم سے تھوڑا تھا آگے وہ بھی بند ہوتی ہیں اس بچے کو رکشے والا ڈالا نظر نہیں آیا اور یہ ڈالے کے پیچھے ہٹ ہوا ہے پیچھے سے کیونکہ یہ لیٹ کے بائک چلا رہا تھا اب اس کی تو گلتی تھی پیرنٹس کی بھی گلتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیوں بائک دیتے ہیں اب ہم آگے ہم یہی میسیج دیں گے کہ اپنے بچوں کو گھر میں بٹھائیں ان پر نظر رکھیں وہ کس طرح سے بائک چلاتے ہیں کہاں جاتے ہیں ریسے بھگاتے ہیں کچھ مستری حضرات کو میں کہوں گا جو موٹسیکلیں الٹر کرتے ہیں میں اس لائیو ویڈیو کے بعد اس بچے کی تصویریں ایکسیڈنٹ کی ویڈیو اور آپ کو اس کی بائک کی تصویر بھی میں دکھاؤں گا جو کہ ان مستری جو کہ ان کو الٹر کر کے گاڑیوں کو اس طرح موٹسیکلوں کو بنا دیتے ہیں تاکہ بچے ہواوں میں اڑا ہو اس کو تو اس پہ بھی ایکشن ہونا چاہیے ان چھوٹی ایش کے بائک والوں کو پہ بھی ایکشن ہونا چاہیے اور سٹریٹ لائٹ جو ملٹی ٹوٹ کی بند ہے کائنڈلی ان کو بھی بحال کیا جائے تاکہ اس طرح روڈ کے واقعے نہ ہو زیادہ میں اس بچے کے ساتھ کھڑا ہو نہیں پا رہا بس دعا کریں اس کی زندگی کے لئے تاکہ اس کو شفا ملے جو جو میری بہنیں جو بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ اس بچے کے لئے دعا مانگیں اس کی جان بسکے دوبارہ یہ گلتی نہیں کرے گا انشاءاللہ اللہ سائے ان کو معاف کریں اور شفا دے بڑی مہربانی